سلام علیکم اپنے فریج کو ارگنائز کریں ان آئس کریم کے ڈسکارڈڈ باکسز سے کنٹینرز کے ذریعے اور بھی بہت ہی مزے مزے کے یوسفل آئیڈیاز اس طرح کی یہ جو کیک کی بیس ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے یوس کر سکتے ہیں بہت ہی کام کی آئیڈیاز ہیں جو آپ کے لیے بہت ہلپفل ثابت ہوں گے اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہلپفل ثابت ہو سکتی ہے تو چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے ٹرک ہے ہماری اس طرح کے لائٹر سے متعلق کہ آپ اپنے گھر میں جس طرح کا بھی لائٹر یوز کرتے ہیں چونکہ یہ تو ہر وقت کی ضرورت ہے کہ جن میں جتنی دفعہ بھی ہم نے کام کرنا ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کی کلیننگ کا حیال رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہی ہاتھ لگتے رہتے ہیں اور اگر ہاتھ جمز فری ہوں گے تو پھر ہی ہم اچھے طریقے سے کوکنگ کر پائیں گے تو اس لیے ہمیں اس کو صاف ستھا رکھنا چاہیے اور اس کو گندگی سے محفوظ رکھنا چاہیے تو اس کے لیے ہم ایک جو ہے نا وہ جی سولوشن تیار کریں گے یہاں پر میں نے ایک چھوٹے سے بال میں بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈش واش لیکوڈ ڈال دیں گے تھوڑا سا جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی اتنا ہی ہم اس مکسٹر کو تیار کریں گے تاکہ ہم ایزی لی اسے اپنے لائٹر کو کلین کر سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس لائٹر ہے یہ وائٹ کلر کا ہے اور یہ بہت جلدی گندہ بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کلیننگ کرتے ہی رہنا چاہیے کرتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ اور یہ جو لیکوڈ ہم نے سولوشن تیار کیا تھا اس کو اس کے اوپر اپلائے کریں گے اب یہ ہمارا لائٹر بلکل ساف شترا ہو جائے گا چلیں جی ٹپ نمبر ٹو دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر ٹو ہے ہماری اس طرح کی کیک کی جو بیس ہوتی ہے یہ جو کارڈ بورڈ ہوتا ہے کیک کے نیچے اس سے متعلق کہ یہ کارڈ بورڈ جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے اور موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں لیکن میں نے اس کو واش کر کے رکھ لیا اور اب میں آپ کے ساتھ دو ڈیفرنٹ آئیڈیاز شیئر کروں گی جو کہ اس کیک بیس کے متعلق ہوں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے جی اس کو ہم اپنے چاپنگ بورڈ کے طور پر بھی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی سبزی چاپ کرنی ہو یہ پرفیکٹلی ایک چاپنگ بورڈ کا کام کرے گا اور بہت آسانی سے ہماری جو سبزیاں ہیں وہ بھی اس کے اوپر چاپ ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ بھی اسے ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے وقتن فوقتن میں اس کے حوالے سے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور آپ کو اگر کوئی بھی آئیڈیا پسند آ رہا ہو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں اسی طرح کے مزے مزے کے آئیڈیاز اور یوسفل ہیکس دیکھنے کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ پیاز چاپ کر رہی ہوں کتنا پرفیکٹلی چاپ ہو رہا ہے ٹپ نمبر تھری دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر تھری بھی ہماری اسی طرح کی جو بیس ہوتی ہے اس سے متعلق ہی ہے کہ اس کو ہم اور کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ آئیڈیا یہ ہے کہ جی اس کو ہم اپنے گرم جو برتن ہوتے ہیں ان کے سٹینڈ کے طور پر ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ہم اپنے شیلف کے اوپر بھی کوئی بھی ایسا برتن رکھنا نہیں چاہتے کیونکہ شیلف کی ایک تو شائن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے کوئی شیٹ وغیرہ اپلائی کی ہوئی ہے تو اس کو بھی وہ بھی جل جانے کا حطرہ ہوتا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی آپ گرم برتن رکھنا چاہیں تو اس کو یہ جو کیک کی بیس ہوتی ہے اس کو ریجر رکھ لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی برتن رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شیلف وغیرہ بھی بلکل محفوظ رہے گی اور آپ کی شیٹ بھی بلکل سیکیور رہے گی بہت ہی مزے گیا آئیڈیاز ہیں اور یونیک آئیڈیاز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ بھی ایک پرفیکٹ قسم کا ہیک ہے کہ اس طرح کے جو آئیسکریم کنٹینرز ہوتے ہیں کہ جس میں آئیسکریم آتی ہے تو ہم ان کو واش کر کے رکھ لیتے ہیں آپ ان کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اپنے کچن میں یا پھر اپنے گھر کی ارگنائزیشن کے لیے میرے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں لیکن میں آج آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے جب واش کر لیں اس کے بعد ہم اسے اپنے فریج کی ارگنائزیشن کے لیے پرفیکٹلی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تین کنٹینر ہے نا یہ تو ایزی لی ہمارے یہ جو فریج کا نیچے والا جو ویجیٹیبل باکس ہوتا ہے اس کے اندر پرفیکٹلی پورے آگے اور اس کے سائیڈ پہ تھوڑی سی سپیس بھی باقی ہے اس میں بھی ہم اپنی مختلف چیزوں کو رکھ سکتے ہیں اور یہ جو تین کنٹینرز ہیں ان میں ہم اپنی مختلف قسم کی سبزیوں کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائنڈ آؤٹ کرنا بھی ایزی ہو جائے گا اور ایک پرفیکٹ قسم کی ارگنائزیشن بھی ہو گئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح سے ایک سائیڈ پہ میں نے ٹماتر رکھ دیا ایک سائیڈ پہ سبز مرچے رکھ دی اور اسی طرح کی اور بھی جو سبسیاں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں گھر میں کچن میں ہم ان کو ایزیلی سیگریگیٹ کر کے آؤٹ کرنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک پرفیکٹ قسم کی ارگنائزیشن بھی ہو گئی اور ہمارے لیے جو ویسٹ باکسز تھے جن کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے ان کو یوز کریں ان کو بھی ہم نے یوز کر لیا اور ایک سائیڈ پہ اگر کوئی حوشک مسالہ جات وغیرہ ہو یا پھر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ہم یوز کرنا چاہتے ہیں یا پھر فریج میں رکھنا چاہتے ہیں ان کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور یہ جو پیپر بیکس تھے جو میں نے کل آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کیا تھا ان کو بھی میں نے اس کی ایک سائیڈ پہ رکھ دیا تاکہ اس میں بھی ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جیسے ادرک ہو گیا اور بھی بہت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم یوز کرنا چاہتے ہیں سیگریگیٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں ان کو ہم ایزی لی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا یہ جو ویجیٹیبل باکس ہے فریج کا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چلیں جی نیکس ٹرک دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹرک ہے ہماری اس طرح کی یہ جو فالدو تھیلے ہوتے ہیں یا پھر ہینڈ بیکس وغیرہ کہہ لیں جو کہ ہم جب شاپنگ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں ملتے ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ اس طرح کی یہ جو بڑے بڑے شاپنگ بیکس ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے یوز کرتے ہیں میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا لیکن ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو شاپنگ بیکس ہوتے ہیں یہ کافی سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور ان کو ہم اپنے لانڈری بیک کے طور پر ایزیلی یوز کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے کہ جی انہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بغیر کسی سٹیچنگ کے بغیر کچھ بھی کیے یہاں پر آپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بیک ہے اور اس کو میں کس طرح سے یوز کروں گی جو بھی آپ کا لانڈری ایریا ہو جس میں آپ اپنے مطلب جو واشیبل کپڑے ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں جس طرح پہ بھی یا پھر یہ کہ اگر کسی بھی آپ ہک پہ اسے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ جو میں نے ہکس لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر میں اس کو ہینگ کر دوں گی لٹکا دوں گی اور اب ایزیلی یہ کام کرے گا مطلب میرے ایک لانڈری بیک کے طور پر کہ جو بھی مجھے کپڑے واش کرنے ہیں وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور جب واش کرنے ہوں گے تو ایزیلی یہاں سے ہی نکال لوں گی اور اس بیک کا سب سے اچھا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو اینا جی اگر یہ بیک خراب ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہم بیک ایزیلی چینٹ بھی کر سکتے ہیں کیسے لگے آپ کو آج کے آئیڈیاز میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو لائک کرنا مت بھولئے گا چینل پڑھنا ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ایک ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک اچھا سا پیارا سا پوزیٹیل سا کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کے پاس بھی اگر کچھ ایسی ٹپس اور ڈریکس آئیڈیاز ہوں جو ہمارے کچن میں ہمارے گھر میں ہمارے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہاں پر اب میں نے اس میں کافی سارے کپڑے ڈال دیئے ہیں ابھی بھی اس میں کافی سپیس باقی ہے اور اب اسے ہم اس طرح سے یہ جو اس کا دوسری ہک تھی اس کو بھی اس کے اوپر ہینگ کر دیں گے اور یہ بلکل بھی برا نہیں لگے گا اس طرح آسانی سے ہمارے کپڑوں کو ایک سپیسیفک پلیس مل گئی اپنا خیال رکھیں تھینکیو اللہ حافظ